آدھاب ناظرین آپ جے کے لیجن دیکھ رہے ہیں میں ہوں سید نیاز شاہ اس وقت کی اہم خبر آپ کو دکھا رہے ہیں زلہ پنچ کی تحصیل منڈی کے راجپورا علاقے سے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں تحصیل منڈی میں ڈگری کالج کھول دیا گیا ہے اور اب یہاں پر تدریسی نظام کا سلسلہ بھی چلایا جا رہا ہے لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ ڈگری کالج کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن کالج کے لیے کوئی بھی امارت نہیں بنائی گئی اور نہ ہی کوئی امارت وہاں رنٹ پر لی گئی ڈگری کالج کی تمام کلاسیں میڈل سکول راجپورا میں چل رہی تھی مگر کوویڈ نائنٹین میں کچھ راحت ملنے کے بعد جب سکولوں میں تدریسی نظام شروع ہوا تو اب میڈل سکول راجپورا کے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان طلبہ طلبات اور اساتذہ و علاقے کے لوگوں نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منڈی میں ڈگری کالج کھولنے کے اعلان کے ہم خیر مکتم کرتے ہیں لیکن صرف کاغزو میں تو کالج کھول دیا گیا ہے لیکن گرونڈ پر کالج کے بیلڈنگ بھی ہونی چاہیے یہ وہ بچے ہیں جو سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے سکول میں کالج کی کلاسز چلنے کی وجہ سے ان بچوں کو پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے دکھاتے ہیں آپ کو منڈی سے یہ ریپورٹ میرے نام رکسان آکتر ہے ہم پہلے دو سال کے بعد ہمیں سکول کھوڑ رہے ہیں ہم پہلے دو سال سے پہلے نیچے پڑھے تھے ہمیں نئی بلڈنگ دے جا رہے تھے وہاں جگہ نہیں ہے بچے بہت زیادہ ہے جگہ کم ہے پانو کی پرابلم ہے وہاں واشرین کی پرابلم ہے تو ہمیں وہی بلڈنگ دے جائے جہاں ہم پہلے پڑھے تھے اور کالیج کے لئے اور کہیں سے ڈانڈ لوڈ جگہ موسین ہے موسین ہے موسین ہے موسین ہے میں نے بی اے فرس سمسٹری کہا ہے اب سٹوینٹ ہوں جب کالی دو سال انیچ سے سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک پنچہ ہے جو حالے ایک ہی روم ہے بہت بڑا اسی میں فرس وہاں پہ ایک ہی کلاسیز ہوتی ہیں تین سمسٹری کی تو ہمیں جو پرامل سکول ہے یہاں پہ میرے سکول وہاں پہ دو تین روم ہم الارٹ کیے گئے تھے آج سیگن نوم مارچ ہے تو آج جہاں پہ سکول اپن ہوئے تو سب سے پہلے صبح صبح جب یہاں پہ بچے آئے تو انہوں نے وہاں پہ ایک عرضہ کالیا وہاں پہ تیچر آگئے تو وہ بچے وہاں پہ پڑھائی کے لئے بیٹھ گئے تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے ہم یہاں پہ ایک ہی پنچائز کا حال ہے اسی کے اندر سٹڈی گا رہے ہیں تو تین سمیسٹر کے بچے ہیں تو تین سمیسٹر کے بچے ایک ہال کے اندر سٹڈی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ایڈمیسٹریشن سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمیں جلد سے جلد بیلڈن کو کنسٹر کیا جائے جلد سے جلد تعمیر کیا جائے ہم اپنی اس کلاسے نگا سکیں اب یہاں پہ باہر بیٹھ کے کلاسی نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ روڑ کا مسئلہ بھی ہے شور ہوتا ہے بہت زیادہ تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہم گورنیٹ سے اپیل کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے ہمیں بلدن الارڈ کی جائے ہم وہاں پہ جا کے پڑائی کر سکیں اصل میں یہ سکول یہ تھا جب کالج کھلے وہ اس کو دی گئے تھی تو آج جب بچے تو تحصیل میں یہاں پہ کلاسہ لگتی تو تحصیل میں وہاں پہ ایک کمرہ بچا یہاں پہ ایک کمکیشن نہیں تھی تو کہیں پہ پٹواری بیٹھتے ہیں کہیں اور کلرٹ بیٹھتے ہیں تو ساری ہمیں جگہ آکوپائی کر دی وہاں پر واشنون کی بھی پراؤنٹ ہے بچے یہاں میچے آگئے تھے اب ہمیں بچے واپس کر دی ہیں وہاں پر کالجی رہے گا میچے تحصیل دار صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو بھی کمرے وہ ہمیں خالی کر دی ہیں اور واشنون جو ہے اس کو بھی فانکشنل کریں پانی کا انتظام کریں تاکہ ہمارے بچوں کو وہاں میڈم لیڈی سٹاف دی آئے سارے ہمیں پر یہ پرابیم کافی آتی ہے تو اس بارے میں تحصیل دار صاحب یہ بات بھی ہوئی تھی ہمیں ایف آن پر میں نے بات بھی کی تھی تو ان نے کہا کہ اس کو ہم خالی کر کے کمرے دیں گے وہاں سکول فانکشن کرے گا تقریباً یہ مسئلہ آل ہو گیا موسیقی